آپ کو اب ہم بتائیں گے کہ اتراکھنڈ کے نینی تال میں نینی تال تو بہت بڑا ہل سٹیشن ہے آپ بھی بہت بار گئے ہوں گے نینی تال میں 73 ورش کے محمد عابد حسین پچھلے 35 ورشوں سے ایک ایسا ریسٹورنٹ کیوں چلا رہے ہیں جس کا نام ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس ریسٹورنٹ کا نام ہے انپورنا شدھ شاکہاری بھوجنا لے جو نینی تال کے مشہور مال روڈ پر بنا ہوا ہے یہ وہاں کا بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے وہاں جانے والے تمام لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہاں رہنے والے لوگ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں انپورنا شدھ شاکہاری بھوجنا لے ہے یہ ریسٹورنٹ پچھلے 35 ورشوں سے اسی نام سے چل رہا ہے لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ اس کے اصلی مالک کا نام ہے محمد عابد حسین اور محمد عابد حسین پر آروف ہے کہ انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کا نام دیوی انپورنا کے نام پر رکھ کر کتنے ورشوں تک لوگوں کو دھوکے میں رکھا انہیں بے وکوف بنایا اور ان کے ساتھ وشواس گھات کیا لیکن محمد عابد حسین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور ان کے ریسٹورنٹ پر پچھلے 35 ورشوں سے صاف صاف لکھا ہے اور جو لکھا ہے وہی وہ انہوں نے کیا ہے 35 سال سے وہ شد شاکہاری کھانا ہی پروس رہے ہیں اس ریسٹورنٹ میں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آج سے 35 ورش پہلے نینی تال کے اسی مال روڈ پر اسی نام سے ایک ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا جو بعد میں بند ہو گیا اور اس کے بعد محمد عابد حسین نے اپنے اس ریسٹورنٹ کا نام اس پرانے ریسٹورنٹ کے نام پر رکھ لیا یعنی انہ پورنا رکھ لیا لیکن لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ محمد عابد حسین کو آخری تو آخر دیوی انہ پورنا کے نام سے اپنا ریسٹورنٹ چلانے کی آوشکتہ کیا تھی اور انہوں نے اپنی پہچان کو لوگوں سے کی آستھا سے کھلوار کا مامنا ہے اس شہر میں مجھے ستر سال ہو گئے رہتے ہوئے اور 32-35 سال سے میں انپورنا ریسٹورنٹ چلا رہا ہوں انڈیا ہوتل کے پاس میں پہلے انپورنا نام پر ایک ریسٹورنٹ تھا جس کے بند ہونے کی وجہ بات پھر میں نے اس کا نام پورنا دکھتا ہوں اور آج سالک میں اسی پیور ویج پر ہی کام کر رہا ہوں اور پھوڈ لیسنس ہمارا میرے نام پر ہی ہے آج دوسرہ انپورنا ریسٹورنٹ اور میرا مہا جو 15-16 آدمیوں کا سٹاف ہے سب سیو کو ماننے والے ہیں سب ہندو ہیں اور پندرہ 20-20 سال سے میرا مہا سٹاف کام کر رہا ہے میں بھی علموڑے کا رہنے والا ہوں میرے کو بھی یہاں 14-15 سال ہوگے کام کرتے ہو میں انپورنا میں 2009 سے لگا ہوں یہ بھی 2004 آگے تب سے آئے ہیں ہمارے سامنے تو شدشاہ کاری کھانا بنتا ہے آج دیکھ پروپن کچھ نہیں ہے 15 سال یہاں کھان کرتے ہوگے ہوگے روزنے سال کرتے ہوگے چھانا کھڑے رہنے والا ہوں علموڑے کے ہوں اب آج بڑا سوال یہی ہے کہ ہمارے دیش میں مسلم سمودائے کے لوگ ہندو ناموں سے اپنی دکانیں اور ریسٹورنٹ آخر کیوں چلا رہے ہیں اور ہندو کبھی مسلمان کے نام پر اپنی دکانوں کے نام کیوں نہیں رکھتے یہ ایک بڑا سوال ہے کل بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جس مظفرنگر میں اکتالیس پرتشت مسلمان رہتے ہیں اور ستاون پرتشت ہندو رہتے ہیں وہاں شریبالا جی کنٹین کے مالک دیوراج کشپ ہیں تیجسوی ہوتل کے مالک بھی ہندو ہیں دیو ہوتل کے مالک بھی ہندو ہیں اور ویشنوی بھوجنالے کے مالک بھی ہندو ہیں لیکن بابو ڈھابا کے مالک بابو خان ہے سنگم بھوجنالے کے مالک بھی محمد سلیم ہے اور چیتل گرینڈ کے مالک محمد شاکر رانہ ہے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندووں نے مظفرنگر میں اپنی دکانوں کے نام نہیں بدلے لیکن بہت سارے مسلمانوں نے اپنی دکانوں کے نام بدل دیے ایسا کیوں بدلنے کی آخر کیا آوشکتہ پڑ رہی ہے اور یہاں بھی ہم یہی کہیں گے قانون سب پر برابر لاغو ہونا چاہیے جس دن ہمارے دیش کے پرشاسن نے سرکار نے اور پولیس نے یہ سوچ لیا کہ ہم دھرم نرپیکش ہیں واقعی میں اور قانون سب پر برابری سے لاغو ہوگا اور اس میں دھرم کا انگل نہیں آئے گا تو پھر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس معاملے میں بھی اگر کسی کو اپنے دکان کی پہچان بتانی ہے دکان کے مالک کی پہچان بتانی ہے دھابے کے مالک کی پہچان بتانی ہے تو یہ سب پر لاغو ہونا چاہیے ہندو کو بھی بتانی پڑے گی مسلمان کو بھی بتانی پڑے گی سکھ کو بھی بتانی پڑے گی اور عیسائی کو بھی بتانی پڑے گی پارسی ہوگا اسے بھی بتانی پڑے گی کہ اس دکان کا مالک کون ہے کہ اس دکان کا سنچالن کون کر رہا ہے اور اس کا جو سرٹیفیکیٹ ہے اس کا جو لائسنس ہے اس کا لائسنس اصل میں کس کے نام پر ہے تو قانون سب پر برابر سے لاغو ہو جائے گا اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یہ فیصلہ ہندو کے خلاف ہو گیا یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تب ہمارے دیش میں یہ بٹوارہ ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہمارے دیش میں کچھ میٹ ایکسپورٹرز ایسے ہیں جو ہندو دھرم کے ہیں لیکن ان کی کمپنیوں کا نام مسلمانوں کے نام پر رکھا گیا ایسے بھی لوگ ہیں جیسے ایرابین ایکسپورٹز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے مالک کا نام ہے سونیل کپور اور ورن کپور مسلم سمودائے کے لوگ لگاتار اس کی آلوچنا کرتے ہیں اور ویرود کرتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی ہندو بھی اس طرح کی آپتی جتاتا ہے تو اسے مسلم ویرودھی مان لیا جاتا ہے جبکہ اس معاملے میں مسلم ویرودھی جیسا کچھ نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی بھی دھرم کے ویکتی کو اپنی پہچان چھپانے کی آوشکتہ نہیں ہے اگر کوئی ہندو مسلم نام سے اپنی کمپنی چلا رہا ہے دھابہ چلا رہا ہے کوئی اور کام کر رہا ہے اسے بھی بتانا ہوگا کہ میں اس کمپنی کا مالک مسلمان نہیں ہندو ہے اور اگر کوئی مسلمان ہندو نام سے چلا رہا ہے تو اسے بھی بتانا چاہیے کہ اس کمپنی کا اصلی مالک کون ہے اس پرکار سے قانون برابر سب پر لاغو ہوگا اور یہ دھرم کا معاملہ نہیں بلکہ قانون ویوستہ کا معاملہ بن جائے گا اور ہر سمسیہ کو ہمارے دیش کی پولس کو سرکار کو اور پرشاسن کو صرف قانون ویوستہ کے چشمے سے دیکھنا چاہیے